ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں یعنی مہینے کے اعتبار سے محرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد ویسے تو ذو الحج کے پہلے عشرے میں تو سارے عوال افضل ہیں لیکن وہ صرف پہلے دس دن کی بات ہے اور یہاں کیا ہے پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے یعنی کمپلیٹ نہیں کیا محرم کو اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں خصوصاً آشورہ کا روزہ دسویں تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے مہرم سے لے کے اب تت کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ ماں ہوں گے صغیرہ گناہ ہوں کی طرف اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً آشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے یعنی خاص دنوں میں سے تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے یعنی نفلی روزہ کو کا فرض نہیں ہے رمضان کی روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو تو اب آپ کو بات سمجھ آگئی کہ نو تاریخ کا جو روزہ ہے وہ نہ رکھا تو پھر عجر سے محرومی ہو سکتا تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ نو کا رکھا جائے سارا دور نبوی میں بچے بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے بچے بھی روزہ رکھتے تھے ربیہ بنت معویس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بیجا جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزہ سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے یعنی درمیان میں بھی روزہ کی نیت کی جا سکتی ہے اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے یعنی جسے نیت کر لیا وہ پورا کرے ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے ہم انہیں اون کا ایک کھلونہ دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جا رہا ہے یہ تربیت ہے نا ٹریننگ ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روے اس کو ضرور دودھ دیا جائے یا کھانے کو دیا جائے تھوڑی دیر روڑے بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے اس دن کا روزہ جہاں یہ مستحف ہے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے ہیں اس کے بعد جب ربزان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی یعنی نفلی روزہ ہو گیا مستحف ہو گیا حضرت عاشر سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزے کا ارادہ کیا مہنی نو اور دس کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم نوے دن روزہ رکھیں گے کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاق پا گئے تو افضل کیا ہے دو دن کے رکھ لیا جائے نو اور دس کا اور نو محرم جو ہے بعض کے نزدیک نو اور بعض دس دونوں کو آشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے پہلا عشرہ ہے نا نہیں گیارہ والی روایت ضعیف ہے بعض کہتے ہیں دس اور گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ گیارہ تاریخ کے روزہ کی روایت ضعیف ہے اصل میں نو اور دس ہی ہے ابن القیم کہتے ہیں ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور نمی تاریخ کے دن کی صبح روزہ کی حالت میں کرو اس سے مراد یہ نہیں کہ آشورہ نمی تاریخ کو کہتے ہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ دس سوی سے پہلے نومی کا روزہ بھی رکھو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی بچے چلیں اگر دو نہیں رکھ سکتے تو ایک تو رکھائیں اور یہ جو الفاظ ہیں نا سلسلت الاحادیث الزعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یومِ آشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے یعنی اس کا انکار کیا گیا اس کی سنت ضعیف ہے اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک کال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو تو اس کی سنت ضعیف ہے اس لئے بات والا نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ نو اور دس دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نومی کا بھی ساتھ رکھوں گا تو زیادہ افصل کیا ہے ویسے تو پورے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں آپ چاہئے تو گیارویں کا ساتھ رکھ لیں تین کٹھے رکھ لیں تین کٹھے رکھے